چوبیس ارب شگر سبسیڈی سکینڈل ڈاکٹر شاہد مسود نے بھی عمران خان کی تعریف کر دی اور کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ اس طرح کی تفتیش کروائی گئی ہو اور وہ بھی اپنے وزیروں کے خلاف پاکستان بدل رہا ہے انہوں نے کہا کہ اب عمران خان کو چاہیے کہ وہ اب اس پر سخت ایکشن بھی لیں جبکہ دوسرے جانب رعوف کلاسرہ کا کہنا ہے کہ عمران خان نے ایک تیر سے پانچ شکار کیے ہیں رعوف کلاسرہ کا کہنا تھا کہ اتحادی حکومت اور ساتھیوں کی بلیک میلنگ کے باوجود وزیراعظم عمران خان نے بڑی جورت مندی کا مظاہرہ کیا ہے کہ انکوائری رپورٹ پبلی کرتی ماضی میں ایسا کسی وزیراعظم نے نہیں کیا ماضی میں یہ طریقہ کا رہا ہے کہ انکوائری رپورٹ دبا دی جاتی تھی رعوف کلاسرہ کا مزید کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان پر جہانگیر ترین کے حوالے سے تنس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ انہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا ہے اس لیے وہ اب ریکاور کر لیں گے یہی وہ دباؤ تھا جس پر خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے رعوف کلاسرہ کے مطابق دلچسپ بات یہ ہے کہ خسرو بختار کے بھائی مقدوم شہریار کی چار شگر میلس ہیں انہیں تین اشاریہ نو کی سبسیڈی دی گئی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں حصہ دار منس الہی اور چودری منیر ہیں جو مریب نواز کے سمدھی ہیں چودری پرویز الہی کی نواز شریف سے نہیں بنتی لیکن چودری منس الہی خسرو بختار اور چودری منیر کے ساتھ بزنس انٹرسٹ ہیں شریف فیملی کی جیب میں ایک اشاریہ چار بلین روپے گئے ہیں صرف زداری پر تنس کرتے ہوئے رعوف کلاسرہ نے کہا کہ مجھے اومنی گروپ پر ترس آ رہا ہے جنہیں صرف نوے کڑوڑ روپے ملے ہیں عمران خان نے ریپورٹ جاری کر کے جہانگیر ترین کو بھی ٹائٹ کر دیا ہے چودری برادران جو پر پرزے نکال رہے تھے انہیں بھی ایکسپوس کر دیا ہے موسیقی